اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو این ادھر نیو ویڈیو فار دی پیپل آ پاکستان کیا عمران خان کے خلاف بڑی سازش ہو رہی ہے سینئر تزیہ نگار ڈاکٹر شاہد مسود کی خبر پورے پاکستان کے لیے خبر کو تفصیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں ناظرین گرامی نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے سینئر تزیہ کاروہ صحافی ڈاکٹر شاہد مسود نے کہا کہ اس وقت وزیراعظم عمران خان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی لیکن اگر یہ کہا جائے کہ سب کے سب ادارے ایک پیج پر ہیں تو اس چیز کی وضاحت ضروری ہے یہ سیاسی سوال ہے اور میرا تعلق سیاست سے نہیں ہے جب آئین اور قانون کی بات آئے تو مجھ سے سوال کریں ڈاکٹر شاہد مسود نے کہا کہ ایک پیج پر ہونا ایک عجیب سی بات ہے سب کے سب ادارے ایک پیج پر نہیں ہو سکتے انہوں نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے اور وہاں بھی کئی جماعتیں موجود ہیں اگر پارلیمنٹ میں بھی اختلافات ہوتے ہیں تو پھر ادارے کیسے ایک پیج پر ہو سکتے ہیں دوستو خیار رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد یہ کہا گیا کہ ملک کی سیاسی و عسکری قیادت ایک پیج پر ہے جس کے بعد کئی حکمران رہنمانوں بھی اپنے بیانات میں ملک کے مختلف اداروں کے ایک پیج پر ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ملک کے تمام ادارے موجودہ حکومت کے ساتھ ایک پیج پر ہیں اور حکومت کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہو رہی تاہم اب ڈاکٹر شاہد مسود نے بھی وزیراعظم عمران خان کے خلاف سازش ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ سازش تو نہیں ہو رہی البتہ انہیں ریاستی اداروں کے ایک پیج ہونے پر سوالات اٹھا دیئے ہیں یقینا ناظرین آپ کو عمران خان کے متعلق لیٹیسٹ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی سینئر تذیعہ نگار ڈاکٹر شاہد مسود کا تذیعہ پسند آیا ہوگا پسند آنے کی صورت میں آپ اپنے پسندیدہ چینل حقیقت کی دنیا کو فیس بک اور سوچل میڈیا پر زیادہ زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے تھینکس فار جیننگ آس اللہ حافظ